شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا میربان اور نیایت ہی رحم فرمانے والا ہے عزرت عیسیٰ علیہ السلام عصہ سویم مصر کی جانب حجرت عزرت ابن عباس سے مروی ہے کہ عزرت عیسیٰ ابن مریم گود میں باتشیت کے بعد کلام کرنے سے رکھ کہے تھے پھر جب لڑکپن کو چونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر اکمت اور دانائی کی باتیں جاری کر دی جب آپ علیہ السلام سات سال کے ہوئے تو عزرت مریم نے آپ کو محلم کے پاس درسگاب میں بیجنا شروع کر دیا عزرت عیسیٰ علیہ السلام بچمن میں اللہ کی طرف سے علام کردہ اجائبات کا نظارہ کر دیتے یہ بات یہودیوں میں پھیل گئی دونوں نے آپ کے کلاف منظوبے بنانا شروع کر دیئے حالانکہ آپ علیہ السلام کے خاندان کے لوگ آپ علیہ السلام کی اور عزرت بیوی مریم کی بہت عزت کر دیتے یہود نے آپ اور آپ کی والدہ کی متعلق ترہ ترہ کے اعتردہ شروع کر دیئے یہ وہ وقت تھا کہ جب عزرت زکریہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے لیکن یہود اپنی سابقہ روایات اور آدات خبیصہ کے باہد عزرت زکریہ علیہ السلام کی نافرمانی اور ان کی تقضیب کرتے تھے ان لوگوں نے مختلف کروہوں میں تقسیم ہو کر مشرکانہ توڑ طریقے اختیار کر لیے تھے یہاں تک کہ اپنی خواہشات کے مطابق تورات میں بہت زیادہ رد و بدل کر لیاتا ان کے اقاہد و آمال دن بدن بد سے بتر ہوتے چلے جا رہے تھے جب بیت المقدس کے آلات کراب ہونے لگے تو عزرت مریم آپ علیہ السلام کو لے کر اپنے عزیزوں کے پاس مصر چلی گئیں تیرہ سال بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے واپس ہوئی پھر اللہ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی اور تورات کی تعلیم دی اس کے علاوہ مردوں کو زندہ کرنا ہوڑیوں کو صحیح کرنا اور دوسرے محجزات سے نوازا محجزات، انعامات اور فضیلت ہیں اللہ تعالیٰ نے ار نبی کو اس کے دمانے کے آلات و مشاہدات کے مطابق محجزے عطا فرمائیتے تاکہ ان کی صداقت، افضلیت اور بڑھتری نمائی رہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بھی محجزے اور فضیلتیں عطا فرمائی تب سے پہلا محجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا تھا آگوش مادر میں کلام کر کے آپ اپنی والدہ کی پاکی دی اور صداقت کی گوائی دی مٹی کا پرندہ بناتے اس پر بھوک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی ایسے آ جاتی جیسے کبھی نابینا نہ ہوا تھا برس، جزام اور گوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کرتے مردوں کو زندہ کر دیتے لوگ جو کچھ گروں سے کا کر آتے اور جو اپنے گروں میں زکیرہ کرتے اس کی تفصیل بتاتے اللہ نے یہود و نصارہ کی پانسی سے بچا کر زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے جس کا اشارہ سورہ آل عمران میں ہے کہ ماں کی گود میں بھی اور عدیر عمر میں بھی کلام کریں گے جب آپ علیہ السلام کو دنیا میں تبارہ بیجا جائے گا تو آپ علیہ السلام امت محمدیہ کی قیادت کے لیے بحیثیت قلیفة الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امتی کے تشریف لائیں گے آپ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے تجال اور کنزیر کو قتل کریں گے سلیب توڑ ڈالیں گے زمین میں امن و برکت ہوگی اور دنیا میں صرف اسلام رہ جائے گا ہواری کون تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھڑتا اور نہ ہی بیوی بچے آپ شہر شہر کریا کریا دین حق کی تبلیغ فرماتے اور لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا تھے اس پر ضروریت اپنے موجزات سے ان کی مدد فرماتے لیکن ان سب کے باوجود یہودیوں کی اقصدیت آپ کو عذیت دینے اور تقذیب کرنے سے باس نہ آئی دراصل بنی اسرائیل آپ کی نبوت کے منکر رہے البتہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو آپ کے پیروکار اور امدرد وہ گمخواڑ تھے وہ آپ کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے قرآن کریم نے انہیں عواری کے نام سے یاد کیا ہے حرشاد باری تعلیٰ ہے جب عدد عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے عواریوں نے جواب دیا ہم اللہ تعالی کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں ہم اللہ تعالی پر ایمان لائے اور آپ کو گوار رہیے کہ ہم تابع دار ہیں سورہ آل حمران آیات پچیس لفظ عواری حور سے معخوض ہے جس کے لگوی معنے سفیدی کے ہیں اس طرح میں عصر عیسیٰ علیہ السلام کے مقلص ساتھیوں کو یہ لکب دیا گیا ہے جیسے رسول عقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کے لکب سے نوازا گیا ہے مفسرین نے بہت قریبی عوارین کی تعداد بارہ بتلائی عوارین حواری کی جمع ہے اس کے معنی انسار یعنی مددگار کے ہیں جیسے عضور عقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نبی کا کوئی حواری یعنی مددگار ہوتا ہے میرے حواری زبیر ہیں تحی بکاری کتاب الجہاد